مختلف ادوار میں مختلف لوگ نبوت کا جوٹا دعویٰ کرتے رہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشارت فرمایا سیاتونوں فی امتی کرزابونہ سناسون فرمایا میری امت میں تیس دجال ہوں گے اور سارے یہ کہیں گے کمان کریں گے کہ میں نبی ہوں فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں انتیس دجالوں میں ایک دجال مرزا قادیانی ہے جس نے جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا اور امت کو سخت مسترد کیا اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ مرزا قادیانی کا فتنہ ہے اس کے باپ دادا انگریزوں کے وفاداز تھے اور امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لئے جست امت پر چڑکے لگانے کے لئے اور زخم زخم کرنے کے لئے جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا گیا ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو تین لوگوں سے انٹرویو لیا گیا لیکن یہ کامیاب ٹھہرا پھر پہلے جو کہتا تھا اے مسلمانوں کی ضروریت کہلانے والو دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کرو وہ خود قادیان کا رسول بن بیٹھا اور اس نے کادیان کو مکہ اور مدینہ کی طرح کی بستی قرار دے دیا اور اپنی بیویوں کو مازاللہ ام المومنین قرار دے دیا اور اپنی ناپاک اولاد کو سادات قرار دیا اور اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ تزہرہ کے مصر قرار دیا اور مازاللہ اپنے پلیت ماننے والوں کو اس نے جو ہے وہ اصحاب قرار دیا اور اپنے ناپاک خلافاء کو خلافائی راشدین قرار دیا اس طرح اس نے امت کے اندر فتنے بپا کیے اور ناپاک بستیوں کو مکہ اور مدینہ کے برابر قرار دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے شرح سے امت کو محفوظ فرمانا تھا اٹھارہ سو چالیس کے اندر یہ پیدا ہوا اور اٹھارہ سو اسی سے لے کر اٹھارہ سو اکانوے تک حیات مسیح کا منکر رہا اس کے بعد پھر اس نے ملہم من اللہ ہونے کا اعلان کر دیا مسیح معود ہونے کا اعلان کر دیا مہدی معود ہونے کا اعلان کر دیا اٹھارہ سو نوے میں پیر محر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حج پہ گئے حضرت حاجی عمداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ سے وہاں ملاقات ہوئے پیر صاحب کو دیکھ کر فرمانے لگے پیر صاحب آپ حج پہ آئے ہوئے ہیں واپس جائیں ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے جس کی سر کو بھی آپ کریں گے اور حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں میں سویا خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تاویلات فاستہ کے مکراز سے قادیان کا دجال میرے ہی حدیثوں کے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں آیا اور آ کر کے جو ہے اس کی خبر لے آلہ حضرت امام اہل محبت نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کے حفوات پر کفر کا فتوہ دیا اور پانچ رسائل لکھے اور پیر صاحب نے شمس الحدایہ کے نام سے کتاب لکھی پھر مرزا قادیانی نے اس کے جواب کے اندر شمس بازرہ کے نام سے اپنے ایک مرید اور خلیفے سے کتاب لکھوائی پیر صاحب نے اس کے مقابلے میں پھر سیفے چشتیائی لکھی آج تک اس کے کئی ایڈیسن چھپ چکے ہیں مرزائیوں کو آج تک اس کتاب کے جواب دینے کی ہمت پیدا نہیں ہوئی یہ حضرت پیر بن علی شاہ صاحب کی زندہ کرامت ہے کہ آج تک سیفے چشتیائی کا جو ہے وہ جواب نہیں ہو سکا ہے مرزا قادیانی نے جب انیس سو ایک میں نبوت کا اعلان کیا پہلے وہ مسیلِ مسیح بنا مہدیِ معود بنا ملہم من اللہ بنا کئی اس نے رنگ بدلے زلی بروزی غیر تشریح نبی امتی نبی کئی کے روپ دارے پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اس نے انیس سو ایک کے اندر باقاعدہ نبوت کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں بلکہ اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہہ دیا بلکہ یہ کہا کہ اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَرْ یہ میرے اوپر اتری ہے اور مراج پہ میں گیا ہوں اور یہ آیت میرے حق میں نازل نہیں گا ترہ ترہ کی حفوات اس نے بکنا شروع کر دی وہی شخص جو پہلے کہتا تھا کہ اے مسلمانوں دشمن قرآن نہ بنو اور قرآن کا مقابلہ نہ کرو اور نبوت کا دروازہ نہ کھولو اب خود ہی کھول کے بیٹھ گیا اور خود کہا کہ جس کے کلام میں تناکز ہوگا وہ جھوٹا ہوگا اور اپنے جھوٹ کو خود ہی اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے علماء نے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا یہ روز کوئی نہ کوئی بات بکنے لگا اور بہتر کتابیں اس نے سر سے میں لکھی اور کہنے لگا میرے اوپر وحی آسمان کی بارش کی طرح برس دیا کبھی اردو میں کبھی انگلش میں وہ ٹیچی ٹیچی ایک فرشتہ اس نے مقرر کیا ہوا تھا پتہ نہیں وہ کون تھا وہ آکے اس کو وحی دے جایا کرتا تھا اور الٹی سیدھی ٹیڑی میڑی باتیں جو ہیں وہ وحی کے نام سے حفوات بکا کرتا تھا بلکہ جو شخص اس کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے اس کے بارے میں اس نے سخت رویہ اکتیار کیا وہ کہتا ہے کہ کنجریوں کے بچوں کے بغیر جن کے دلوں پر اللہ نے مور لگا دی باقی سب میری نبوت پر ایمان لائے چکے آئینہ کمالات میں اس نے لکھا پھر اس کے بعد نجم الحدا کے صفحہ نمبر دس پر لکھا دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور عورتیں ان کی کتھیوں سے بڑھ گئیں پھر اس بدبخت نے اضالہ اوہام کے اندر لکھا ان لوگوں نے چوروں کذاکوں اور حرامیوں کی طرح اپنے محسن گورنمنٹ پر حملہ کر دیا تھا یہ وہ بدبخت شخص ہے جس نے امت کو گالیاں بکی اور جو اس کی جھوٹی نبوت کو نہیں مانتا تھا وہ شخص اس کے لئے گردن زدنی ٹھہرا اور اس کو اس نے خنزیر ولد الحرام زنا کی اولاد اور عورتوں کو کتھیوں سے بہتر قرار دیا جبکہ یہ سب کچھ خود تھا اور اس کی اولاد و زدیت خود تھی مسلمان کبھی بھی ایسے پلیت شخص کو نہیں مان سکتے حضرت امام عاظم امام ابو حریفہ نے فتوہ دیا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں فرمایا وہ شخص کافر ہے جو اسے مانے وہ بھی کافر ہے من شکہ فی کفرے ہی و عذابے ہی فقد کافرہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے اور جو شخص ایسے مفتری قذاب اور دجال سے موجزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے اسے موجزہ بھی طلب نہیں کرنا چاہیے وہ جھوٹا ہے بالکل جھوٹا حضرت کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا ہے تو اس نے یہاں تک بکا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کتہ ہے اور خنزیر ہے اور ولد الحرام ہے اور ایک موقع پہ کہتا ہے میری زبان زیب نہیں دیتی کہ کسی کو گالیاں دوں اور خود ہی یہ گالیاں بکتا چلا جا رہا ہے اس نے ازواج رسول کی توہین کی حضور کی شہزادیوں کی توہین کی اللہ کے رسول اور نبیوں کی توہین کی سارے ولیوں کی توہین کی جمعی مسلمانوں کی توہین کی اور عذاب میں مبتلا ہوا سیکڑوں بیماریوں کے در مبتلا تھا ایک پل سے چین نہیں ملتا تھا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو چیلنج دیا اس کا خیال تھا گوشہ نشین بزرگ ہیں کب میرے چیلنج پر لبائک کہیں گے میری حفوات کو اور میری بکواس کو کب اہمیت دیں گے لیکن حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا وہ حجرے سے باہر نہیں کرنا ہے جب لاہور میں پہنچے تو مرزا کو آنے کی ہمت اور طاقت نہ ہوئی اور ظلیل و رسوہ ہوا اور پیر میر علی شاہ صاحب ابھی لاہور میں ہی تھے بلکہ آپ اپنی رہائش جب وہاں مقرر تھی آزی طور پر وہاں سے نکل کے شاہی مسجد میں جا رہے تھے جو جگہ مقرر تھی مناظرے کے لیے وقت موین پر تو راستے کے اندر پیلے رنگ کے اشتہار لگے ہوئے تھے کہ پیر میر علی شاہ مدان چھوڑ کے بھاگے حالانکہ وہ خود نہیں آیا اور پیر میر علی شاہ ان کے ساتھ جلوس جا رہا ہے اور راستے کے اندر اشتہار لگے ہیں اللہ تعالی نے اسلام کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی اور پیر میر علی شاہ صاحب سرخرو ہوئے اور یہ نہ آ سکا پھر اس نے تعویل یہ کی چونکہ وہاں لوگ بھی پھرے ہوئے تھے اگر میں جاتا تو بڑا نقصان ہوتا یہ کیسا نبی ہے جو لوگوں سے ڈر رہا ہے اللہ کے نبی تو ہزاروں کے لشکر میں پور جاتے ہیں ان کے سینے کے اندر کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا ہے وہ تو جلتی ہوئی آگ میں چھلانک لگا دیں تو آگ ان کا بال بھی بکا نہیں کرتی ہے یہ ایک ایسا جھوٹا نبی ہے کہ جو ڈرتا ہے کہیں مجھے کوئی قتل نہ کر دے پھر اس نے مختلف قسم کی پیشگوئیاں کرنے شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اگر ثابت ہو کہ میری سو پیشگوئی سے ایک بھی جھوٹی نکلی تو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں یہ حاشیہ آربائین میں اس نے لکھا پھر جو بھی اس نے پیشگوئی کی وہ سچی ثابت نہ ہوئی ہوا اس طرح اٹھارہ سو اکانمے میں اس کا ایک قریبی عزیز تھا احمد بیگ اس کی ایک بیٹی تھی محمدی بیگم اس پہ اس کی نظر پڑ گئی اور پھر اس نے اپنی طرف سے من گھڑت وہی گھڑی کہ محمدی بیگم کا میرے ساتھ نکاح قرار پا گیا ہے اور ہر صورت میں وہ میرے نکاح میں آئی اور یہ اس نے احمد بیگ ہشیار پوری کو خط لکھا لیکن وہ ایسے بدبخت سے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتے تھے جب بات نہ بنی تو اس نے پھر خط لکھا کہ اگر تم نے محمدی بیگم کی کسی جگہ شادی کی تو جس مرد کے ساتھ شادی کرو گے اڑائی سال کے اندر اندر وہ مر جائے گا اور اس کا باپ بھی تین سال کے اندر اندر مر جائے گا اور یہ سخت عذیت کی زندگی یہ جو اڑائی سال ہوں گے گزارے گی پھر اس کے بعد میرے نکاح میں آئے گی تو جب آخر میں میرے نکاح میں آنا ہے تو ابھی میرے نکاح میں سے دے دو انہوں نے اس کی کسی بات کی پروانہ کی اور سلطان بیگ نامی ایک شخص سے مئی اٹھارہ سو کنوے میں محمدی بیگم کی شادی کر دی اب یہ سخت پریشان ہوا اس کے والدین کو لالچ بھی دیا کہ میں باگ کا ایک تہائی ساتھ تمہیں دے دوں گا خامد بیگ کی ہمشیرہ تھی اس کی بیٹی مرزا کے بیٹے کے ساتھ بیعہی ہوئی تھی اس نے یہ بھی دمکی دی کہ میں جو ہے وہ اس کو طلاق دلوا دوں گا اور اگر میرے بیٹے نے طلاق نہ دی تو اس کو اپنی جائدات سے آک کر دوں گا لیکن یہ دمکی بھی نہ چلی تو اس طرح اس نے کہا تھا اڑائی سال اس کا خامد نہیں جی سکتا اللہ کی توفیق سے محمدی بیگم کا خامد نکاح کے بعد مسلسل چالیس سال تک زندہ رہا اور محمدی بیگم اٹھاون سال تک زندہ رہا اور اس کا باپ بھی بیسیوں سال زندہ رہا اب مرزا پھر پریشان ہو گیا کہ میری پیش گوئی تو خراب ہو گی اور میرے ماننے والے کہیں لڑکھڑا نہ جائیں اس نے ایک ہیلا کیا کہ دو بکریاں کہیں سے مگوائیں اور ان کو زبا کیا کہا یہ محمدی بیگم کے شوہر اور اس کے باپ کی جگہ پہ میں نے قربان کی ہیں وہ نہیں مرے تو ان کی جگہ پہ میں نے ان کو قربان کیا ہے لیکن اس کے جھوٹے موت پھر بھی اس کو نبی مانتے رہے لیکن اس نے کہا کہ اس کے باوجود ایک وقت آئے گا کہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی ہمارا نکاح آسمان پہ ہو گیا ہوا ہے لیکن وہ مر گیا لیکن محمدی بیگم بعد میں بھی ارسا جراز زندہ رہی اور اس ظالم کے نکاح میں نہ آئی تو اس کی یہ جھوٹی پیش گوئی بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آگئے اٹھارہ سو ترانوے میں ڈپٹی عبداللہ آتم ایک عیسائی پادری تھا اس کے ساتھ اس نے پندرہ دن کے لیے مسلسل مناظرہ کیا جب بات نہ بنی تسلیس کی عنوان سے گفتگو تھی تو اس نے پیشین گوئی کی کہ جو ہے وہ پندرہ ماہ کے اندر اندر یہ حاویہ میں چلا جائے گا یعنی مر جائے گا اور جہنم رسید ہو جائے گا پھر اس کے بعد دن گنے جانے لگے جب صرف چودہ دن رہ گئے تو اس نے منشی رستم کو خط لکھا جو اس کا مرتقد خاص تھا کہ ڈپٹی آتم فیروز پر میں موجود ہے اور ابھی تندرہ اس طرح سے ہوا بھی کچھ نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو پیشین گوئی ہے وہ خراب ہو جائے اور لوگ تماشاں اڑائیں اور حیسائی خوش ہوں تم دعا کرو کہ پیش گوئی پوری ہو جائے امتی سے کہ تم دعا کرو کتنا بدوقت نبی ہے جھوٹا نبی کذاب نبی دجال نبی پھر اس کے بعد بات نہ بنی صرف ایک دن رہ گیا اور آتم عیسائی پادری اچھا بلا پھر رہا ہے تو پھر اس نے عبداللہ سنوری اور میاں حامد علی کو چنے دیئے رات کو گبرایا ہوا تھا مرزا کہنے لگا ایک دن رہ گیا اگر نہ مرا تو بڑی پریشانی ہوگی ہماری جماعت کے لوگ ہم سے ٹوٹ جائیں گے تو اس نے جو ہے وہ اس کو چنے دیئے کہا کہ ان کے اوپر فلاں فلاں پڑو اور رات کی تاریکی میں شمال جانب قادیان سے ایک اندہ کون ہے اس کے اندر پھینک آؤ اور واپس پلٹ کریں دیکھنا بلکہ خود بھی گیا اور واپس دور لگا دی اور اگلے دن منتظر رہے کہ آتم مر جائے لیکن آتم نہ مرا چھے ستمبر اٹھانہ سو چرانوے کے اندر انہوں نے بڑے بڑے اشتہار چسپا کیے اور جس کے اندر مرزے کو جھوٹا بٹایا گیا تو وہ تو نامرا الٹا یہ ہو گیا کہ کئی مسلمان جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے بالخصوص جنہوں نے وہ مناظرہ رکھا ہوا تھا وہ تین لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے اس طرح اس نے جو ہے وہ اسلام کو بھی رسوا کی اور خود بھی رسوا ہوا پھر اس نے ایک نئی پیشگوئی گھڑی کہنے لگا کہ اٹھارہ سو ستاسی کے اندر میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بڑا متبرک اور بابرکت ہوگا اور اس کی بڑے فضائل بیان کی ہے لیکن پھر اٹھارہ سو ستاسی کے اندر بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو گئے اب پریشان ہو گیا پھر اس کے بعد کہنے لگا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی پیدا ہوگا نو سال کے اندر اندر پیدا ہو سکتا ہے پھر بیٹا پیدا ہوا اٹھارہ سو ستاسی کے اندر لیکن وہ صرف ایک سال کے بعد مر گیا پھر لوگ پریشان ہوئے تو کہنے لگا کہ لازمی نہیں کہ یہ بیٹا ہے میری مراد کوئی اور بیٹا تھا پھر اس کے بعد اٹھارہ سو اندرہ نمے میں ایک بچہ پیدا ہوا اس واقعہ کے بارہ تیرہ سال بعد اور پھر اس پر بڑی خوشی منائی گئے اس کا نام مبارک رکھا گیا اور اس طرح کہا گیا کہ یہ وہی بیٹا ہے جس سے بڑی برکتیں ظاہر ہوں گی اللہ کا کرنا ہوا انیس سو سات کی اندر وہ بچہ بخار میں مبتلا ہو گیا نو دن تک مسلسل بخار آیا اب اس کے بارے میں بڑی پیشگوئیاں کی ہوئی تھی اب وہ قریب المرگ ہو گیا حکیم نور الدین کو بلوایا گیا جو اس کا بعد میں خلیفہ بھی بنا تو مرزا نے دیکھا تو اس کی چونکہ نبس تھنڈی ہو گئی تھی تو جسم کی گرمی کم ہو گئی تو اتنی دیر تک حکیم نور الدین آگیا اس نے نئی وحی گھڑ لی کہنے لگا کہ مجھے ابھی ابھی وحی آئی ہے کہ مبارک کا بخار اتر گیا تو حکیم نور الدین نے آگے بڑھ کے جب نبس پہ آج رکھا تو نبس اتر چکی تھی کہنے لگا حضرت یہ تو جا رہا ہے رخصت ہو رہا ہے آپ جلدی سے کسطوری لائیں وہ کسطوری لینے گئے تو ابھی وہ دروازہ کھول ہی رہے تھے تالہ کھول ہی رہے تھے یہ بڑی حسرت سے حکیم نور الدین نے کہا کہ حضرت اس کی طرح پرواز کر گئی ہے اس نے ابھی ابھی بچار نے وہی گھڑی تھی کہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ نو دن کے بعد اس کا بخار ٹوٹ گیا حالانکہ وہ بخار نہیں ٹوٹا تھا اس کی جو ہے وہ روح نکل گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کا جسم تھنڈا پڑ رہا تھا تو اس نے کہا بخار اتر گیا حکیم نور الدین نے بانڈا پھوڑ دیا کہا بخار کی طرح بچارہ ویسے ہی مر گیا تو اس طرح اس کی یہ پیشین گوئی بھی جو ہے وہ غراب ہو گئی وہ ذلیل رسوہ ہو گئی پھر اس نے ایک اور پیشین گوئی کی کہا میں اسی سال یا اسی سال سے زیادہ عمر جیوں گا یہ اس نے عرض ہو کی اور جب مروں گا یا مکہ میں مروں گا یا مدینہ میں مروں گا لیکن پھر شبی مئی انیس سو آٹھ ہو برانڈ رٹ روڈ لاہور احمدیہ بیلڈنگ کے اندر لیٹرین کے اندر انتہائی زلت کی موت مرا اور انتر سال کی عمر میں مرا جبکہ اس نے اسی سال سے زائد عمر کی پیشین گوئی کی تھی کام از کام گیارہ سال اپنی پیشین گوئی سے پہلے ہی مر گیا نہ مکہ میں موت آئی نہ مدینہ میں موت آئی ایسے پلیدوں کو مدینہ میں موت نہیں آیا کرتی بارت روم کے اندر جو ہے وہ اسے موت آئی جب پیدا ہوا خود اس کا بیان ہے مرزا قادیانی کا کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا وہ میرے سے پہلے پیدا ہوئی اور میرا سار اس کی ٹانگوں میں تھا زلیل ہو کے پیدا ہوا اور مرا بھی تو زلیل ہو کے اس طرح جھوٹی نبوت کا یہ دعوے دار زلیل و رسوہ ہو کر آن جہانی ہو گیا اور اس دنیا سے چلا گیا اور زلت اور کمینگی کی زندگی بسر کر کے جو ہے لیکن امت کے ایک بہت سارے طبقے کو عذیت میں مقتلا کر گیا اور ان کو دکھ دے گیا ساتھ کتنے لوگوں کا ایمان خراب ہو گیا ایک سو دو سال ہو گئے ہیں اس ظالم کو مرے ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی آج ہزاروں کی تعداد کے اندر اس جو ہے وہ ٹیڑے میرے دین کو جس کی کوئی ٹانگ اور کوئی ہاتھ اور کوئی پیری نہیں ہے اس کو ماننے والوں کی ایک تعداد ہے اصل بات یہ ہے کہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اور انگریز کی وفاداری کے لیے اس کی حکومت کے استحکام کے لیے یہ سارا ڈراما رچایا گیا تھا اور پھر وہ اپنے آقاؤں کی گود میں جا بیٹھا مرزا طاہر بھی مرزا مسرور بھی سارے جو ہے وہ ان کی یہ گود میں بیٹھے اور ان کی ایڈ پہ یہ پال رہے ہیں اور آج بھی لوگوں کو دولت اور بیرون ملک کا لالچ دے کر کے وہ اسلام اور دین سے منحرف کرتے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کے اندر ایک سال کے اندر دس ہزار لوگ مرزئی ہو جاتے ہیں جو بیرون ملک کے چکر کے اندر اپنے آپ کو مرزئی لکھ دیتے ہیں مرزئی خفم نبوت کا باوی ہے مرزئی رسول اللہ کا دشمن ہے کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے رسول کریم کے سامنے کہ چند ٹگوں کے لیے اپنے آپ کو مرزئی دکھ دیا بعض لوگ کہتے ہیں چلو جی ہم جا لیں پھر اس کے بعد سیئے ہو لیں گے یہ گکھڑ میں ایسا واقع ہوا چار پائنچ سال ہوئے ہیں ایک شخص نے مرزئی لکھا پھر محلت نہ ملی موت آگئی پھر مسلمانوں نے قبرستان سے بھی نکال کے باہر پھینک دیا نہ خدا ہی ملا نہ وسال سال نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے دنیا پہ بھی رسوائی اور آخرت کا بھی عذابہ آگئی صاحب وہ کبھی بھی ٹگوں پہ پیسوں پہ دولت پہ اقتدار پہ اپنے ایمان جیسی مطا عزیز کا سودا نہ کہو سب سے قیمتی مطا ہمارا ایمان ہے لاکھوں کروڑوں عربوں کھردوں لوگ بھی قدموں میں ڈال دیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا یا عمی لو وعدہ الشمس فی یمینی والقمر اے چچاہ اگر چاند کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور سودج کو بائیں ہاتھ میں رکھ دیں چہاند بر کے خزانے میرے قدموں میں ڈیر کر دیں محمد بتوں کو پھر بھی جھوٹا ہی کہتا رہے یہ کیا ہوا چند تگوں کے لئے لوگ دین بدل رہے ہیں مرزئی ختم نبوت کا باہی ہے اسے اپنے آپ کو دور رکھیں بعض لوگوں کو بڑی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے جی ان سے بائی کاٹ کریں گے ترس آتا ہے وہ بھی مارے معاشرے کے لوگ ہیں تمہیں دھوپ میں جلتے بلتے بچوں پہ ترس نہیں آتا جو بسوں میں پانی بیچ رہے ہیں اور کنڈیکٹروں کے دھکے کھا رہے ہیں ان آٹھ اور دس دس سال کے بچوں پہ جو ہوتلوں پہ برطن مانج رہے ہیں کبھی ان پہ ترس نہیں آیا ہوتلوں کے پچھوارے پہ جو سر جکائے لائنوں میں بچا کھچا لینے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں کبھی ان پہ ترس نہیں آیا تمہیں تمہیں شاتمان رسول اور ختم نبوت کے باغیوں پہ ترس آتا ہے ایک شخص نے ذات عائشہ رضی اللہ عنہ کی توہین کی رات کو فاب میں حضورﷺ کو دیکھا آقا نے دخ پھیر لیا حضورﷺ مائے میری زوجہ کے بارے بات ہو اور تو کوئی بات ہی نہ کرے کہنے لگا ما قدرتو میرے میں طاقت نہیں تھی میرے میں طاقت نہیں تھی میں کمزور تھا بات نہیں کر سکا فَآمَا إِلَىٰ سَبَابِهِ مَلْوِسْتَا حضورﷺ نے اس سنگلی ہو اس سنگلی سے اشارہ اس کی آنکھوں کی طرف کیا فَلَمْ مَسْتَئِكَ اَزَافَهُ وَآمَا جب صبح اٹھا تو اندہ ہو چکا تھا کہ میری زوجہ کے بارے کوئی دکھ زبان مو کو لے تو اس کتے کی زبان ٹھینٹ کیوں نہیں دی ہے تو آج ختم نبوت کے باغی بھوک رہے ہیں اور رسول کریم کو سری گالیاں دیتے ہیں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سری گالیاں دیتے ہیں وہ اپنی ناپاک اور اپنی گندی اولاد کو حضورﷺ کی اولاد کے مشابہ قرار دیتے ہیں ان کی حفوات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ایمان کی فاضد کریں اور اگر کسی محلے بستی میں اگر کوئیسا شخص ہے اسے قطن بائی کاٹ کریں کال قیامت کے دن تمہیں رسول اللہ اپنی رضا اور اپنی مرضی کا نور نصیب فرمائیں گے اور اگر تم کسی مرضی سے تعلق رکھو گے تو گمبدِ خضرہ میں حضورﷺ کا دل دکھے گا کہ وہ تو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں کسے ربوت پر تم ان کو اپنی باہوں میں لے رہے ہیں مسلمانوں کو غیرت کا درس دیا ہے غیرت کا سبھ سکھایا ہے صاحبو آؤ اپنی زندگی کو اچھائی کا حسن دے لیں اور اپنے ایمان کی پوری طرح سے حفاظت کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ آفاق کے ہر ہر کوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا